بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں آج لے آئی ہوں بیف پائی کی ریسپی اور بیف پائی کی اتھرنٹک ریسپی ہے اور ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ اگر میری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن ہوگا اس کو پریس کریں اس سے آپ کو ہر نئے آنے والی ویڈیو مل جائے گی تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک بڑے سائز کی کڑاہی لے لی تھی اس میں دو بڑے پائی ڈال دی ہیں یہ صاف کی ہوئے تھے میں نے ان کو اچھے سے واش کر لیا تھا بہت ہی آسان طریقہ بتا رہی ہوں جس میں کہ آپ نے ساری چیزیں اکٹی ڈال دینی ہیں پائی ڈال دی ہیں اس کے بعد میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز ڈال دی ہیں اور اس کے بعد میں نے آدھا کپ لسن اور دو چمچ چوپ کیوئی ادھرک ڈالی ہے ساتھ ہی اس میں میں نے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر ڈال دی ہیں اس کے بعد جی آ گیا ہے نمک نمک میں نے اس میں دو چمچ بھر کے ڈالا تھا کیونکہ اس کا شوربہ زیادہ بنے گا اس کے بعد دو چمچ لال میچ کا پاورڈر ڈالا ہے ساتھ ہی ایک چمچ بھر کے خلدی ڈال دی ہے ایک چمچ بھر کے سوکے دنیے کا پاورڈر ایک چمچ پسا ہوا گرم مسالہ اس کے بعد ایک کپ بھر کے کوکنگ آئل کا ڈالا ہے میں نے اس میں اب سارے مسالے کٹھے ڈال کے آپ نے اس کو اچھے سے بھوننا ہے اور تقریباً اس کو آدھے گھنٹے تک پانی تھوڑا تھوڑا ڈال کے بھونتے جانا ہے میں ایکچولی پریشر ککر میں یہ بنانے والی ہوں لیکن مجھے بھوننے کے لئے کھولا برتن چاہیے تھا اس کے لئے مجھے یہ کڑاہی سب سے بیسٹ لگی تھی اور میں نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کی اس کو بھونتی گئی یہاں تک کہ یہ مسالہ جو ہے اس کا یکچہ ہو جائے جی تو آدھا گھنٹہ ہو گئے مجھے مسالے کو اور پائی دونوں کو مکس کرتے ہوئے بھونتے ہوئے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے یہاں تک کہ میں نے اس میں تھوڑا سا دہی بھی ڈالا تھا بھونتے ہوئے اور دیکھیں مسالہ کتنا ہی یکجہ ہو گیا تقریبا جب آپ کو لگے کہ مسالہ بھونا گیا ہے اس کے بعد بھی آپ اس کو ایکسٹرا فائیو منٹس اچھی طرح بھون لیں تاکہ آئل سپلٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے اس کو پریشر ککر میں شفٹ کیا تھا آدھا پریشر ککر بھر لیا تھا پریشر ککر کو یاد رکھیں کبھی بھی فل نہ بھریں اس سے پانی اوپر کو نکلے گا اور خطرہ ہو سکتا ہے یہ دیکھیں جی میں نے تقریبا پریشر ککر میں اس کو پینتالیس منٹ لگوائے تھے پہلے اور یہ دیکھیں تھوڑی سی کسر باقی ہے تو میں نے اس میں پانی ڈالنا ہے اگر آپ کے پاس پائیو فریش ہیں تو وہ بہت زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے گلنے میں آگے لیکن اگر فریز ہوئے پائے ہیں تو یہ پریشر ککر میں کم سے کم ایک گھنٹہ تو لگے گا ان کو گلنے میں اگر آپ پریشر ککر کے بغیر بنا رہے ہیں تو پانی اوپر تک بھر لیں اور اس کو تقریبا چھے گھنٹے تک یہ گلنے میں ان کا ٹائم لگے گا تو یاد رکھیں پریشر ککر کے بغیر چھے گھنٹے اور پریشر ککر میں تقریبا ایک گھنٹہ تو لگے گائی اس میں میں نے پانی ڈالا ہے لیکن پانی تھنڈا نہیں ڈالا پانی کو پہلے گرم کیا تھا اور پھیٹ ڈالا ہے اب میں نے اس کو اوپر تک بھر لیا ہے اور اس کے بعد بھرا ہے اور پریشر ککر کو میں نے بند کیا تھا لیکن یہاں پہ آپ نے آنچ کو تیز نہیں کرنا آنچ سلو رکھنی ہے کیونکہ پانی اوپر تک بھرا ہے اور خطرہ ہو سکتا ہے پانی بھر گیا ہے اور اب میں پریشر ککر کو بند کر رہی ہوں مزید پندرہ منٹ میں تقریبا میڈیم آنچ پہ اس کو پکاؤں گی تب تک یہ اچھی طرح گل جائیں گے چلیں جی فائنل لک میں نے پریشر ککر پندرہ منٹ کے بعد کھولا ہے اور اب میں اس کو چیک کر رہی ہوں پائے گل گئے ہیں بہت سوفٹ ہو گئے ہیں اچھا پائے پکنے کی ایک سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ اس کی ہڈی سے گوشت جو ہے وہ ایزیلی سپرٹ ہو جاتا ہے جی تو سب سے اینڈ پہ سبزدنیاں ڈالا ہے اور سبزدنیاں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو دس منٹ پکایا تھا دس منٹ پکانے کے بعد سبزدنیاں بالکل الگ نظر نہیں آئے گا تو فائنلی پائے بالکل فریڈی ہو گئے ہیں پکے نرم اور مزیدار ناشتے میں نان کے ساتھ کھائیں یا وائٹ چابنوں کے ساتھ کھائیں تو پہر میں رات ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ